اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں حضرت علی نے فرمایا گھر سے باہر نکلتے وقت یہ ایک کام ضرور کرنا ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں پانچ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اگر آپ کے بھی جسم میں یہ پانچ نشانیاں ظاہر ہونے لگے ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ سے راضی ہے ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی نے فرمایا نیند سے اٹھنے کے بعد ایک کام کبھی بھی نہیں کرنا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت امام علی لوگوں کو درس اخلاق اور امن کا پیغام دیتے رہتے تھے تو ویسے ہی ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا یا علی میں چاہتا ہوں کہ جب جب میں گھر سے باہر نکلوں تو اللہ کی رحمت مسلسل مجھ پر برستی رہے اور ہر مصیبت ہر پریشانی مجھ سے دور ہو جائے کوئی بھی مصیبت اور پریشانی میرے قریب نہ آئے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت مولا علی نے فرمایا اے شخص اگر تم چاہتے ہو کہ گھر سے نکلنے کے بعد ہر مصیبت اور پریشانی تم سے دور رہے اور کامیابی نصیب ہو اللہ کی رحمت مسلسل تمہارے ساتھ رہے تو گھر سے نکلتے وقت یہ ایک کام ضرور کرنا وہ شخص کہنے لگا یا علی کون سا کام تو حضرت مولا علی نے فرمایا جب بھی تم گھر سے باہر نکلنا چاہو تو روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ تھوڑا سا نمک کھالو اور پھر تین مرتبہ سورہ نصر پڑھ کر اللہ کو یاد کر کے گھر سے باہر نکلا کرو اے شخص جب تم ایسا کرو گے تو وہ روٹی کا ٹکڑا اور تھوڑا سا نمک تمہارے لیے شفا بقا اور عزت کا سبب بنے گا اور اللہ کے دربار میں دعا کرتا رہے گا کہ اے اللہ اس انسان کو ہر مصیبت سے دور رکھ اور یوں وہ انسان ہر قسم کے جسمانی اور شیطانی امراض سے اللہ کی پنہ میں رہے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کے جسم میں یہ پانچ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب نیکی قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم میں پانچ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں نمبر ایک جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانا شروع ہو جاتا ہے اس پر عجیب سی رونک آ جاتی ہے یعنی جب اللہ اس کی نیکی کو قبول کر لیتا ہے تو انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہت اور بشاست کے ساتھ کرتا ہے وہ ہر وقت خوشتہ رہنے لگتا ہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا خوشی انسان سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہیں ہے یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی نمبر دو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید رہتا ہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پربا نہیں ہوتی اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا ہے بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنا جاتا ہے حضرت امام علی فرماتے ہیں دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کی نیچے رکھنا چاہیے اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی نمبر تین اس کے جسم میں عجیب سی طاقت آ جاتی ہے یعنی جسم میں نیکی کی طاقت ہوتی ہے اور شیطان اسے گم رہا نہیں کر سکتا شیطان سے بچنے کی قوت اللہ پاک اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے نمبر چار وہ اپنی مال اور دولت میں فرابانی پیدا کرتا ہے یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے وہ چاہیں لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے اس کی دولت میں کمی نہیں آتی حضرت امام علی فرماتی ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت نمبر پانچ لوگوں کے دل میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور وہ زمین اور آسمان میں صدائیں لگاتی ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے میں جبرائیل پیار کرتا ہوں جس سے اللہ خود پیار کرتا ہے اے زمین اور آسمان والو تم بھی اس سے پیار کرو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا نیند سے اٹھنے کے بعد یہ ایک کام کبھی بھی نہیں کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کر کہنے لگا یا علی میں محنت تو بہت کرتا ہوں لیکن اس محنت کا صلح نہیں ملتا مسائل اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم نیند سے اٹھنے کے بعد فرشتوں کی لانت خریدتے ہو اور اسی لانت کی وجہ سے تمہارے کام بگڑنے لگے ہیں اور تم پریشانی میں مقتلہ ہو تو وہ شخص کہنے لگا یا علی میں فرشتوں کی لانت کیسے خریدتا ہوں حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب اللہ کا بندہ سوتا ہے آرام کرتا ہے تو اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جو میرے بندے آرام کر رہے ہیں ان کے سرحانے کھڑے ہو کر میری رحمت اس بندے پر نازل کرتے رہو لیکن جب کوئی انسان نیند سے جاگنے کے بعد کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا کسی انسان کے لئے غلط سوچتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں یا اللہ یہ بندہ نیند سے اٹھنے کے بعد تیری مخلوق کے لئے برا سوچ رہا ہے گناہ کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ فرشتے اسی بندے پر لانت کر کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور یوں اس انسان کی زندگی میں پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں اس کے کام رکھنے لگتے ہیں یاد رکھنا جب بھی تم صبح سو کر اٹھو تو یہ یقین رکھو کہ اللہ کے فرشتے تم پر رحمتیں نازل کرنے والی ہیں اور تم اللہ کا نام لے کر دن کا آگاس کرنے کی عادت بنا لو جب فرشتے تمہیں دیکھیں گے کہ تم اٹھتے ہی اللہ کا نام لے رہے ہو شکر کر رہے ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہو تو وہ تم پر رحمتیں نازل کریں گے اور وہی رحمتیں برکتیں بن جائیں گی اور تمہاری زندگی خوشحال ہونے لگے گی